جائے گردے بات کافی پورانی ہے اور مراد آباد کی ہے پرم پجے سوامی جی مہراج کے ستسنگ کا کارکرم مراد آباد میں رکھا گیا تھا ستسنگ میں ایک سیڑ جی آتے اور بڑے ہی ونمر بھاو سے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے رہتے تھے تو دوسرے دن ستسنگ ختم ہونے کے بعد وہاں ایک ڈاکٹر ساہی تھے انہوں نے پرم پجے سوامی جی مہراج سے سیڑ جی کا پریچے کرایا اور کہا کہ سوامی جی یہ نگر کے بڑے دھنیمانی سیڑ ہیں پر پوجہ پاٹھ اور ستسنگ میں بھی ان کی بڑی آستہ رہتی ہے سیڑ جی ہاتھ جوڑے کھڑے تھے سوامی جی مہراج نے سیڑ جی کو دیکھتے ہوئے ہستے ہوئے کہا کہ یہ سیڑ جی ایک کروڑ سے دو کروڑ یہ سن کر سیڑ جی نے آنکھیں نیچی کر لی اس کے دوسرے دن سوامی جی مہراج بولے چلو سیڑ جی کی کوٹھی دیکھائیں یہ کہہ کر چل پڑے سیڑ کی کوٹھی بڑی اچھی بنی تھی سوامی جی مہراج پہنچے تو سیڑ جی نے بڑا سممان اور سواگت کیا بڑی آبھگت کی سوامی جی مہراج سیڑ کی کوٹھی کی تاریب کرتے ہوئے اندر چلے گئے چاروں اور دیکھتے دیکھتے سوامی جی مہراج چوکے کے پاس پہنچے وہاں ایک عورت کام کر رہی تھی تو سوامی جی مہراج نے اس عورت سے پوچھا ارے تمہاری مالکن کہاں ہے سوامی جی مہراج کا اتنا کہنا تھا کہ وہے استری روتی ہوئی سوامی جی مہراج کے چڑھنوں میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ مہراج جی مجھے ہی چاہے آپ مالکن سمجھئے چاہے داسی سمجھئے تو سوامی جی مہراج نے کچھ آسر یہ دکھاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ ارے تم سیٹھانی ہو تمہاری اتنی بڑی کوٹھی اور تم اس طرح سے اس استری نے اپنے بھاؤں کو نینطرت کرتے ہوئے کہا کہ مہراج جی کوٹھی اور دھنتو سیٹھ کو مبارک ہو میں تو یہی جانتی ہوں کی کام کرتی ہوں تو دو روٹی مل رہی ہے میں نے بھی آپ کی چرچہ سنی تھی بڑی اچھا تھی آپ کے درسنوں کی پر یہ سیٹھ کہیں جانے ہی نہیں دیتا اس کی عجت جو چلی جائے گی تو سوامی جی مہراج نے کہا اسی لئے تمہیں چلا آیا اور سوامی جی مہراج سیٹھ جی سے بولے کہ ارے سیٹھ جی جانے لگو گے تو کیا یہ سب لاد کر ساتھ لے جاؤ گے اگر بال بچوں کو کھلا پہنا نہ سکو تو تمہارا دھن پھر کس کام کا وہ سیٹھ جی سر نیچہ کیے چپ چاپ کھڑے تھے ایسا کہہ کر پھر پرم پجے سوامی جی مہراج وہاں سے چل دی جائے گروہ دے